مجھے پتا ہے تائر خان صاحب تائر خان صاحب جو اس چینل کے مالک ہیں نیوز ون کے مالک ہیں ٹی وی ون کے مالک ہیں وصیب کے مالک ہیں تائر خان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آپ کی طرح یہ فٹیج چوری نہیں کی یا میں چور نہیں ہوں آپ ہیں اور اپنے یہ میں نے یوٹیوب سے لیے جو آپ کے چینل نے خود یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہے آپ بھی کلپ دیکھیں آپ کو بھی ذرا کچھ یاد آئے گا یہ دیکھیں یہ لکھا ہے اس کے اوپر وقت اس کے اوپر کہ یہ یوٹیوب کی فٹیج نہیں ہے یہ یوٹیوب کی فٹیج نہیں ہے یہ خاص فٹیج ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کہاں سے آ سکتی ہے مجھے ذرا بتائیں کہ یہ سٹوڈیو کے اندر سے چوری یا آپ نے کسی شخص سے کروائی یا آپ نے حیک کر کے کی یا آپ نے وہاں پہ بگ کیا چوری تو کی آپ نے تاظیرات ہے پاکستان کے مطابق آپ چور ہوئے کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب کی فٹیج نہیں ہے اس کے بعد آپ کے اناؤنسرز نے اس کے اوپر کلیمز کیے کہ یہ پہلی باری تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک چیز کرنے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر وہ فٹیج میں چلا سکتا پلے کریں اس کو ذرا اور میں اوکے میں کل جب آؤں گا یا کل یا پرسنٹر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں وہ فٹیج بھی دکھاؤں جس میں نیوز انکرز ہیں وہ اس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ سازش تھی سو اونربل سپریم کورٹ کے خلاف اور افتخار چودی صاحب میں آپ کو ایڈریس کر کے یعنی میں بتا رہا ہوں ایس ٹیلیویشن ویور آپ کو میں آج باور کرانا چاہ رہا ہوں اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ پروگرام کہ وہ فٹیج آپ کو اصلی حالت میں دکھائی بھی نہیں گئی ہے اس فٹیج کے اندر بھی کارٹ پھڑ کی گئی ہے اور اس کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کو ایک خاص مقصد کے لیے چلایا گیا ہے اور اصل توہین جو ہے عدالت کی عدالت عزمہ کی توہین ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حقائق کو ترود مرود کے دکھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے نہیں جنہوں نے اس کو آن ایر ہی نہیں کیا اور فون کا میرے اوپر جو الزام اتنی باری ابھی بھی لوگ میں کہتے ہیں کہ عبدالقادر کا فون ہے عبدالقادر کا فون ہے فون میرا یہ پڑھا ہے اور اس پہ ابھی ان دو تین ایسے لوگوں کا فون آیا ہے کہ جو طائر خان صاحب کی طرف سے مجھے فون کر رہے ہیں کہ خدا کیلئے مت کرو خدا کیلئے مت کرو تمہارے پروگرام کے اشتہار بند کر دیں گے وہ کیونکہ وہ انٹر فلو کمیونیکیشنز کے مالک ہیں کیونکہ او این ایم ایڈورٹائزنگ کے وہ ہیں کیونکہ ایک اور جو میڈیا پرچیزنگ ایجنسی ہیں اس کے مالک ہیں الحمدللہ میرا ریس طائر خان صاحب اوپر والا دیتا ہے یہاں پہ کوئی میڈیا کا مالک نہیں دیتا اور میرے میں تنی حمد ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کو للکار رہا ہوں جو بظاہر تین چینلز کا مالک ہے لیکن اپنے ایمپلوئیز کو تنخواہ نہیں دیتا پانچ پانچ مہینے ان کو تنخواہ نہیں دیتا ایسا بھی واقعہ ہوئے کہ ایمپلوئی مر گیا اور اس کی تنخواہ نہیں ملی کیونکہ اس کو میڈیکل الالاؤنس نہیں ملے اور جس سپریم کورٹ کی حرمت کی آپ بات کر رہے تھے اسی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی آپ نے کھلن کھلا خلاف ورزی کی جب آپ نے ویج بورڈ نہیں ایمپلیمنٹ کیا ذرا جائیں اور سپریم کورٹ میں بتائیں کہ آپ نے ویج بورڈ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کیا آپ کیوں صحافیوں کے حق مارتے ہیں آپ کیوں ان ایمپلوئیز کے حق مارتے ہیں جو اپنی تنخواہ ٹائم پر مانگتے ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے ان کو دھنکیاں دے دی جاتی ہیں اور یہ بھی بتائیے گا سپریم کورٹ کو کہ میں نے کیوں چھوڑا تھا آپ کو یا پھر میں بتاؤں گا سپریم کورٹ کو جا کے کہ وہ کیا وجہ تھی وہ آپ کی کونسی بددھیانتی تھی ڈس آنسٹی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کا چینل چھوڑ دیا تھا اور جس کی آپ نے بار بار منتیں کی مجھے آنے والے دنوں میں میں وہ خود بتا دوں گا اگر آپ سپریم کورٹ نہ گئے اور میرے اوپر میرے اوپر آپ لوگوں کو بلا بلا کے پروگرامز کر رہے ہیں کتنے پروگرامز کر لیں گے لیکن یہ صحافت آپ دکھا رہے ہیں کہ کم از کم میرا موقف تو لے لے کوئی فون کر کے پوچھ لے کہ مباشر لکمان یہ تمہارے متعلق الزام ہے یہ تمہارے اوپر کہا جا رہا ہے تم خود اس کے اوپر کیا بولتے ہو یہ صحافت آپ مجھے سکھائیں گے الحمدللہ میں آپ جیسا صحافی بننا ہی نہیں چاہتا نام ہے آپ جیسا کاروباری آدمی بننا چاہتا ہوں کہ اپنے امپلائز کی اپنے ملازموں کی تنخواہ روک کے اس کو کئی کئی مہینے روک کے میں مسالے بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ لانچ کرتا رہوں خود میں دو دو کروڑ پہ کی گاڑی چلا ہوں اور اس میں جو ہے وہ تین تین کلومیٹر ایک لیٹر میں وہ پیٹرول پھونکتی ہے ہمر گاڑی اور لوگوں کو کہوں کہ دیکھو میں تمہاری تنخواہ نہیں دے سکتا کیونکہ پیس جو ہے یا پی بی اے جو اس نے میری ریکاوری نہیں کرائی ابھی تک اور وہ پیسے آئیں گے تو پھر تمہیں تنخواہ ملیں گے وہ آپ کے امپلائز ہیں آپ کے ساتھ کام کریں ان کی مرضی کام نہ کریں ان کی مرضی کم از کم ان کا حق تو ان کو دیں اب پھر دوسروں کو بتائیں کہ چوری کیا ہوتی ہے اور سینہ زوری کیا ہوتی ہے اور اب آپ کو سپریم کورٹ میں آپ کو خود آنا پڑے گا ورنہ پھر شاید مجھے بلوانا پڑے تاکہ یہ پروف کرنے کے لیے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو سپریم کورٹ ہی ایسٹین کرے گا اور مجھے سپریم کورٹ کے پر پورا اعتماد ہے مجھے جسٹس افتخار چودری کی سربراہی میں ہر یعنی آنریبل جج کے پر پورا اعتماد ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ تاظیرات پاکستان کے مطابق اور تاظیرات اسلام کے مطابق آپ کی کیا سزا ہے کیا اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا کیا آپ اس زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ آنے والے دن بیسائیڈ کریں گے لیکن دو چیزیں ہم آج نہیں ڈسکاس کر سکے کیونکہ ہمارا ٹیکنیکل رابطہ منقطع ہو گیا تھا ایک پاکستان کی تقسیم کے لیے جو امریکی مقاصد ہیں وہ میرے پاس پوری اس کی ایک نئی کامسپرسی تھیوری جو انٹرنیٹ کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کس عمل پہ جا سکتے ہیں ایک وہ اور ایک اور انویسی گیٹی سٹوری ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں دوں گا لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا اس فلم کے حوالے سے کہ جو شخص میرے نظریک میں اپنے فیت کی بات کروں اپنے ایمان کی بات کروں ایسی کوئی فلم دیکھے جان بوجھ کر یا ایسی کسی یعنی خاکوں کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ جو خدا نہ خواستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آتے ہوں وہ شخص بھی غلط کر رہا ہے میں اس کی بھی حمایت نہیں کروں گا کہ جو اس کو دیکھتا ہے کیونکہ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے نا وہ صرف یوٹیوب نہ بن کرے بلکہ حمد دکھائے اور سفارت خانے کو کہے کہ بوئی کارٹ کریں گے ہم یونیٹڈ نیشنز کا یا امریکہ کے اندر وہاں پہ جا کے اپنی اوبجیکشنز اور اپنی اوبجرگیشنز ریس کریں